افتار کے وقت بھی بلا شبہ اللہ تعالی ہر روز افتار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ایسا اللہ تعالی ہر رات کو کرتے ہیں چار بجے چلے میں گھس رہیں چپٹے آلوان کٹ لیتے ہوئے پالک کے پکوڑیاں بنا لیتے ہوئے گلگلے بنانے کی تیاری چرید دال بنانے کی تیاری چرید کھجوراں کٹ کے نینے تریقے چل رہیں دن میں یوٹیوب سے ریسپیاں دیکھتے جانا اثر کی نماز پڑھ کے چلے میں داخلہ لینا چار کھجوراں اپنے پاس تشری میں رکھ لینا افتار کا ٹیم ہوتے جانا امی آئیے ابھی آریوں میں آخری مرچی ہے وہیں روزہ کھل لی رہیں چلے میں یہ رمضان کا وہ وقت ہے افتار کا جہاں اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری دعاوں کو قبول کرتے ہیں یہ چلے میں سامنے فون رکھ لے کے افتار کا ٹیم ریسپی دیکھ لیتے ہیں حلیم کے گھوٹے مالے تھوڑی آرنے گلی ان کے فرمایشاں بیٹے کو دھائیں بڑے ہونا ماش کے اببا کو دیو سو بیسن کے بھجیے ہونا یہ سب فرمایشاں چار بجے کے اندر کر لینا اگر آپ کو آپ کے رمضان کی قدر ہے تو جو کچھ بھی کرنا ہے چار پانچ بجے کے اندر کر لیجئے اس لیے کہ افتار پونے سات بجے کے خریب ہے غالبن یا چھے چالیس کو ہے اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لیجئے اگر آپ اس افتار کے وقت سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہو ورنہ آپ کو یہ بڑا کام نہیں کر رہے ہیں پکانے کے واسطے پکائے سو چیز اللہ تعالیٰ عزل لکھ دیں گے لیکن پکا کے آپ کے عمل برباد مت کر لیجئے آپ کے جو سو اچھے جو سنیرے موقع اللہ تعالیٰ عطا کی افتار کے موقع پر کیا ہے وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افتار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں لہذا جو سو اس چیز کا قدر کریں خواتین بھی مرد حضرات بھی ایسی فرمائچوں کی فیرس نہ بنائیں تم کل یہ بنا دو دو تم کل وہ بنا دو تو ایسا نہیں لہذا آپ بھی ان کا خیال رکھیں عورتیں خود بھی اپنے خیال رکھیں